ہرام کاریاں کر رہے ہیں ہرام کاریاں آج معاشرے کا عالم کیا کر دیا ہے بدنام کر کے رکھ دیا ہے مذہب اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے قوم مسلم کو آج لوگ گالیاں کیوں بکتے ہیں قوم مسلم کو اس لیے بکتے ہیں کہ ہماری قوم کے نوجبان جو مسلمان ہیں پتہ نہیں اللہ جانے انہوں کا ایمان سلامت ہے بھی یا نہیں کیونکہ انہوں نے کام ایسا شروع کر دیا ہے کہ اللہ جانے کب وہ کفر کر دے اور کب اس میں گنڈی گنڈی گالی ہیں آج کچھ ویڈیوز چلی ہیں کہ جس میں بتاؤں ویڈیوز زیادہ تر لوگ اس کو دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ لینے راونٹو ہیل راونٹو ہیل جو مرادوات کے لڑکے ہیں عمد بڑانا جو دہلی کے لڑکا ہے جو کافر ہے یہ تو مسلمان تھے انہیں تو شرمانی چاہیئے تھی اگر انہیں قدار اپنا نہ تھا تو نہ هاتمن مصطفیٰ کا قدار اپناتے کیا ضرورتی فلمیں بنانے کی کیا ضرورتی فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لئے تو جانتے تھے کہ فلمیں بنانے سے سیسے سیسے ویڈیوز گنڈی گنڈی ویڈیوز بنانے سے اور ایسی ویڈیو اللہ اللہ آج ہمارا نوجبانیوں نے بہت دیکھتا ہے ایسے دیکھتا ہے اگر رمضان کا مہینہ تو دیکھ رہا ہے رمضان کا مہینہ تو دیکھ رہا ہے صبح کو دیکھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے شام کو تو دیکھ رہا ہے بہن پاس میں تو ماں پاس میں تو ماں سے کہتا ہے ماں راؤنٹو ہیل کی ایک ویڈیو آئی ہے بہن سے کہتا ہے بہن راؤنٹو ہیل کی ویڈیو آئی ہے ان کی ویڈیو دیکھنے والوں تمہیں پتہ نہیں یہ ویڈیو میں کب کفر کر دیں اور کب گالی بگ دیں ویڈیو میں کب کس کی برائی کر دیں ویڈیو میں کب کس کو غلط پیغام دے دیں گندی گندیاں گالیاں بگ دیں اور تجھے شرم نہیں تو اپنی بہن کے سامنے راؤنٹو ہیل دیکھتا ہے تجھے حیاء نہیں تو اپنی ماں کے سامنے راؤنٹو ہیل دیکھتا ہے تجھے شرم نہیں اپنے بھائی کے سامنے ہمیں بڑھانا دیکھتا ہے میں کہتا ہوں ماں تو دور کی بات بہن تو دور کی بات بھائی تو دور کی بات گھر تو دور کی بات تنہا بھی مت دیکھ تنہا بھی مت دیکھ اس لیے تنہا جو یہ کریں گے وہ تو کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اگر انہوں نے اپنی بیلگیوں میں کفر کر دیا وہ بھی کفر کر بیٹھے گا اتنے خطرناک ہیں یہ لوگ کچھ لوگ تو مسجدوں میں بھی چلا بیٹھتے ہیں کچھ لوگ تو جلسوں میں بھی چلا کے بیٹھ جاتے ہیں کچھ لوگ تو قبرستان میں بھی اللہ حضور کبیرہ قبرستان وہ قبرستان جہاں پر کتنوں پر عذاب ہوتا ہے کتنوں کو نیکیوں کا پروانہ ملتا ہے ان قبر کے مردوں سے پوچھو جو قبرستان میں بیٹھ کر راؤنٹو ہیل کی ویڈیو دیکھتے ہیں قبرستان میں بیٹھ کر عمید بھڑانہ کی ویڈیو دیکھتے ہیں ان سے پوچھو ان سے کہو کہ یہ خکے خکل قبر ہیں یہ پرانی پرانی قبر ہیں یہ قبروں کی جھاڑیاں تمہیں آواز دے رہی ہیں تم سے کہہ رہی ہیں کل تمہیں بھی یہاں آنا کل تمہیں بھی ان قبروں کے اندر جانا ہے اور تم ناظم مسیم کی ویڈیو قبرستان کے اندر بیٹھ کر دیکھتے ہیں اگر میری آواز ان تک جائے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی تو توبہ کر لے تو توبہ کر لے تو ہمارے دل پر لگ جائے گا تجھے سینے سے لگا لیا جائے گا تری یہاں بھی عزت ہوگی قبر میں بھی عزت ہوگی مدان محجم میں بھی عزت ہوگی شرط یہ ہے تقبے دار متقیب پریزگار بن جائے اور حضرت عمر فرماتے ہیں آج جو راؤنٹوہیل کی ویڈیو دیکھتے ہیں حمید بنانا کی ویڈیو دیکھتے ہیں ان سے کہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار سے میں نے سنا ہے سرکار فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے کسی برے کام کو رائچ کیا اگر کسی انسان نے کسی برے کام کو فیلایا اگر کسی انسان نے کسی بری بات کو وائرل کیا اگر کسی انسان نے کسی بری بات کو شیئر کیا حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ جب تک لوگ اس برے قدم پر چلتے رہیں گے جب تک لوگ اس برے راستے پر چلتے رہیں گے تب تک جتنے چلیں گے جتنے اس برے کام کو کریں گے ان کو گناہ ملے گا تو ملے گا جس نے اس کام کو رائچ کیا ہے ان کو بھی اتنا ہی گناہ میں اگرچہ وہ مسلمانی کناہ اور فرما آتے ہیں اگر کسی نے نیک کام کو رائچ کیا مثلا کسی عالم نے کسی طالوے علم کو پڑھایا کسی مدرس نے کسی طالوے علم کو پڑھایا تو وہ طالوے علم جتنے بچوں کو پڑھائے گا تو اس مدرس کو تو سواب ملے گا ہی ملے گا بلکہ اس طالوے علم کو اس کے استاد میں پڑھایا ہے ان کو بھی سوا ملک اور آج تم ویڈیوز دیکھتے ہو کیوں دیکھتے ہو ان کی ویڈیو مت دیکھو ان کی ویڈیو مت دیکھو قبرستانوں میں مت دیکھو ماں بہن کے سامنے بیٹھ کر گندی گندی گالیاں لے کر آتے تمہیں شرم نہیں آتے ہیں تمہیں اچھا نہیں لگتا تمہیں برا نہیں لگتا کیوں دیکھتے ہو ان کی ویڈیو کیوں حرام کاریاں کرتے ہو مت کرو حرام کاریاں مد دیکھو امید بھانا کی ویڈیوز مد دیکھو راؤن ٹو حیل کی ویڈیوز راؤن ٹو حیل امید بھانا تجھے جنت نہیں دلا سکتا اگر تُو شریعتِ مصطفیٰ پر چلے گا تو سن تجھے کل خیامت کے دن میرا آقاِ کریم جناب محمد الرسول اللہ جنت میں اپنے ساتھ لے جائے گا اگر تُو نیک عامل کرے گا اور سرکار فرماتے ہیں دنیا میں جو جتنی زیادہ محبت کرتا ہو کل خیامت کے دن تُو اس کے ساتھ لکھایا جائے گا راؤن ٹو حیل سے محبت کرنے والو امید بھانا سے محبت کرنے والو ان کی ویڈیو کو لائک کرنے والو کان کھول کر سن لو خیامت کے دن اگر تُو راؤن ٹو حیل سے محبت کرو گے امید بھانا سے محبت کرو گے والی ون کے اسٹار سے محبت کرو گے قیامت کے دن تم اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے ابو باقر سے محبت کرو گے عمر سے محبت کرو گے حضرت عثمان سے محبت کرو گے حضرت عالی سے محبت کرو گے قیامت کے دن تم ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور مجھے بتاؤ اگر تم راونٹوز ہیل کے ساتھ اٹھائے گئے اگر تم عمید بھڑانکھ کے ساتھ اٹھائے گئے تو ایک پرچنٹ امید بتاؤ تم جنت میں جا سکتے ہو کانوں سے سنی ہوئی بات ایسے بائرل کرتے ہو کانوں سے ان کی گالیاں سنسے اور بائرل کرتے ہو اور گالیاں بھی دیتے ہو چوراؤں کو شرم نہیں آتی غیرت کہاں مر گئی تمہاری کہاں مر گئی تمہاری حیاء بے شرمو ان کی ویڈیوز مت دیکھو ورنہ قیامت کے دن ان کے ساتھ آئے جاؤ گے اور جب یہ جہنم میں جائیں گے ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں جائیں گے اب وکر کا قردار اپناو ان کے ساتھ جلت میں جائیں گے اور شرم نہیں آتی سوچتے کیا ہیں انتظار رہتا ہے انتظار کہ اس کی ویڈیو کب آئے گی انتظار رہتا ہے جب جب فون لے گا بارہ وار ڈاٹا اون کرے گا کب ویڈیو آئی چینل پہ جائے گا کب ویڈیو اپلوڈ ہو یہ سب کر کے کیا ملتا ہے تمہیں صرف یہی ملے تھے ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر تمہیں دیکھنا تھا تو قرآن پاک کی تلاوت سنتے اگر تمہیں کرنی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے جتنی دیر تم ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہو جتنی دیر تم ان کی ویڈیوز دیکھ کر اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو میں تو یہ کہوں گا جتنی دیر تم ان کی ویڈیوز کو دیکھو گے جتنی دیر تم ان کی حرام کاریوں کو دیکھو گے اپنی دیر تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو اپنے زندگی گناہوں میں کار رہے ہیں کاش انہیں نہ دیکھ کر تم نے چاہ نماز بچھا کر باب حضور ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کی ہوتی اللہ اللہ میدان قیامت ہوتا تو تمہیں قرآن پاک کی تلاوت انشاءاللہ بچانی تھی لیکن تمہیں رام ٹو حیل نہیں بچانے والا عمید بھرانا نہیں بچانے والا ان کے پیچھے مت جاؤ ان کے راستے پر مت چلو ان کے راستے پر چلو ان کے راستے پر چلو قرآن کی تلاوت کو دل میں بساؤ گے انشاءاللہ مرو گے قبر میں یہی تلاوت تمہاری قبر کو روشن کر دی لیکن میں تمہیں بتاؤں قبر میں جانے کے بعد جب تمہیں قبر میں رکھا جائے گا تمہاری قبر میں رام ٹو حیل نہیں جائے گا تمہاری قبر میں دعاظر نہیں جائے گا تمہاری قبر میں وسیم نہیں جائے گا تمہاری قبر میں زین سیفی نہیں جائے گا تمہاری قبر میں حمد بھرانا نہیں جائے گا تمہاری قبر میں بولی پوڈ کا اسٹار نہیں جائے گا تمہاری قبر میں بولی پوڈ کی ہیرو نہیں جائے گی بتاؤ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک کس کی قبر میں کون ہیرو گیا ہے کس کی قبر میں کس کا باپ گیا ہے کس کی قبر میں کس کا بھائی گیا ہے راؤنٹو حل دیکھنے والو اللہ کے رسول سے محبت کرو قرآن پاک کی تلاوت کرو تجبیہ ہاتھ کرو کلمہِ تیبہ کا برد کرو قبر میں جاؤ گے کلمہِ تیبہ تمہیں بچانے کے لئے قاب راہا قبر کے بچھووں سے راشاف سے فلمیں دیکھتے ہو کیوں دیکھ رو بڑا شوق مت دیکھو مت کرو حرام کاریاں ان کی محبتیں تمہارے قبر میں کام نہیں آنے والی اگر تمہاری تمہاری تمہارے کام اگر کسی کی محبت آئے گی تو سنو ان کا کدار مت پڑو بڑا اچھا پوائنٹ تمہیں دے کر جاتا ہوں بڑی اچھی چیز تمہیں دے کر جاتا ہوں اللہ تعالیٰ خران مجید میں اشارت فرماتا ہے قُلْ انکن تم تحبون اللہ فَتَّبِعُونِ يُعْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَقْسِرْ لَكُمْ بُنُوبَكُمْ بَاللَّهُ غَبُورُ الرَّحِيمُ سنو سنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کو راضی کرنا چاہتے ہو میرے محبوب سے محبت کرو عاق تم ان سے محبت کر رہے ہو ان سے محبت مت کرو محبت کرنا ہے تو سرکار سے کرو جیسی ابو بکر نے کی محبت کرنا ہے تو عمر جیسی کرو جیسی عمر نے کی جیسی عثمان نے کی جیسی علی نے کی جیسی تلہا نے کی جیسی زوہر نے کی سعید ابن عبیقاس نے کی سعید ابن عزید نے کی حضرت اب بن قادر غوث عظم نے کی حضرت موین الدین خادغی نوال نے کی حضرت نظام الدین محبوب العولیاء نے کی حضرت علاؤ الدین تابر کریر نے کی حضرت محالد سے دیوانے کی حضرت شاہ صلی اللہ بغدادی نے کی حافظ شاہ جمال اللہ نے کی حجی شاہ جمال اللہ نے کی حضرت شاہ مین الاقنبی نے کی امام احمد رضا نے کی حامد رضا خالد رضا قمر رضا تحسین رضا سبتین رضا اختر رضا نے کی اللہ میں اکبال گولے محمد کی معبت دین حقی شرق افل ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مکنے کی محمد سے کی محمد سے اکبال گولا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو علم تیرے یہ جہاں